غیر قانونی تعمیرات کے خلاف سی ڈی این ایکشن اسلام آباد میں آپریشن پی ٹائی کا مرکزی دفتر سیل کر دیا سی ڈی اے حکام کا کہنا ہے کہ پلوٹ سرتاج جلی نامی شہری کے نام سے لوٹ کیا گیا ہے پلوٹ سے ملحقہ آرازی پر قبضہ کر کے تجاوزات قائم کی گئیں بلڈنگ میں بائی لوز کے خلاف ورزی کر کے اضافی منزل بھی تعمیر کی گئی تھی پی ٹائی کی اس سیکریٹ میں آپریشن کی مضمت قومی اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے اس ملک میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں رات کے اندھیرے میں آپریشن کرنے کی کیا ضرورت تھی انتظامیت صبح کے وقت آتی خود تجاوزات ختم کرا دیتے معاملے کو پارلیمنٹ میں اٹھایا جائے گا بریسٹر گوھر بولے کہ پی ٹائی خود تجاوزات کے خلاف ہے آپ امارتیں گرا سکتے ہیں لیکن لوگوں سے ان کا نظریہ نہیں چھن سکتے عرب امارات دس عرب ڈالر سرمایہ کاری پر تیار وزیراعظم کی کوششیں کامیابی سے ہم کنار وزیراعظم شہباز شریف کا یو وئی کا اہم دورہ صدر شیخ محمد بن زائد النحان سے ملاقات سیاسی اقتصادی اور دفاعی شعبوں میں تعاون پر بات چیت باکستان کی عرب امارات کے ساتھ شراقہ داری میں فروغ کے عظم کا یادہ آئی ٹی، توانائی، سیاحت، موٹس، غزائی تحفظ، مادنیات اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری پر عمل درامت یقینی بنایا جائے گا وزیراعظم سے شیرمن ابو زبی ایوان تجارت کی بھی ملاقات ہوئی شکول توڑ دیا عرب امارات سے کرز نہیں سرمایہ کاری چاہتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں امارات آئی ٹی کی فیلڈ میں لیٹ کر رہا ہے صدر یو ای پاکستان کے عظیم دوست ہیں یو ای سے مل کر پاکستانی معیشت کو مستحقم کرنا چاہتے ہیں دھائی ماہ میں آئی ٹی شعبے میں سود مند اقدامات کیے وزیراعظم کی آئی ٹی کمپنیز میں شراقہ داری پر راؤن ٹیبل سیشن میں شرکت اماراتی کمپنیوں کے سبراہوں کو ایوارڈز دی ای سی سی کی داسو حملے میں حلاق چینی واشنوں کے لیے پچیس لاک اسی ہزار ڈالر معافضے کی منظوری بیجنگ میں پاکستانی سبارت خانہ حلاق چینی واشنوں کے لیوہے کین کو رقم ادا کرے گا وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا روز بیلٹ ہوتیل نیو یورک کے خراجات کے لیے اسی لاکھ ڈالر جاری کرنے کی بھی منظوری دی گئی پی ٹی آئی کے کسی رہنما کو غائب کیا گیا تو شدید مضمت کریں گے آپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کہا حماد ازر اور اسلام اقبال کو گرفتار کیا گیا تو اسمبلیوں میں بھی شدید احتجاج ہوگا اور سڑکوں پر بھی نکلیں گے حماد ازر اور میاں اسلام سے زبردستی بیان لیا گیا تو نہیں مانیں گے عمر ایوب نے کشمیر فسادات کا ذمہ دار وفاقی حکومت کو قرار دے دیا شاکو نابلیٹ راو فسن آہینی مکہ لگنے سے زخمی ہوئے رہنما پی ٹی آئی کی میڈیکل رپورٹ اسلام آباد پولیس کو موصول رپورٹ کے مطابق راو فسن پر حملے میں بلیٹ کا استعمال نہیں ہوا راو فسن نے ابتائی طبی مداد پی اے ایف اسپتال سے لی میڈیکل رپورٹ میں زخم کی گہرائی کے حوالے سے معلومات نہیں دی گئیں ترجمان اسلام آباد پولیس کے مطابق راو فسن کیس کی تفتیش میرٹ پر پروفیشنل انداز میں کی جا رہی ہے تمام پہلوں کو دیکھا اور شواہد کو جمع کر کے تجزیہ کیا جا رہا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ کی وفاق کے خلاف جرحانہ بیانبازی کا نتیجہ علی امین گنڈا پور اس آئی ایف سی ازلاس سے آؤٹ علامی کے مطابق علی امین کا نام ازلاس میں مدعو افراد میں شامل نہیں وفاقی وزراء پنجاب سندھ اور بلوچستان کے وزراء اعلیٰ ازلاس میں مدعو ایس ای ایف سی ایپ ایکس کمیٹی کا اجلاس پچیس مئی کو وزیلی آزم ہاؤس میں ہوگا ایس ای ایف سی ازلاس کے لیے چیف سیکٹری کے پی کا نام فہرست میں شامل سپیکر قومی اسمبلی سردار آیاز چادک کا دورہ لندن ہاؤس آف کومس برطانیہ کے سپیکر سے ملاقات ایوانوں کی گارہوائی چلانے، عوامی مسائل حل کرنے اور پارلیوانی امور پر تبادلہ خیال سردار آیاز صادق نے خویل کو دورہ بھی کیا اور پاکستان کے دعوت جیو جو نے نے قبول کر لی سردار آیاز صادق نے کہا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ سماجی اقتصادی ترقی خواتین کو بااختیار بنانے اور موسمیاتی تبدیلی سے متعلق قانون سازی پر خصوصی توجہ دے رہی ہے ملک میں اس سال کا گرم ترین دن پارہ پچاس ڈگری تک جا پہنچا دادو اور مہنجداروں میں سب سے زیادہ پچاس ڈگری درجہ حرارت ریکارڈ نوابشاہ، مٹھی، سکھر اور سبی میں اٹھالیس ڈگری رہا ڈیرہ غازی خان میں سینٹالیس، لاہور بیالیس، اسلام آباد اکتالیس اور کراچی میں اٹھالیس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا لاہور میں شدید گرمی کے ساتھ حبس نے بھی مشکلات پیدا کر دی مل بھر میں ہیٹ ویف، اسلام آباد کے سکول میں کئی طلبہ اور طالبات کی حالت غیر ہو گئی ہیٹ ویف کا شکار سکول کے بچوں کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی دھو گنگال کے ایف جی سکول میں گرمی اور لوڈ شیڈنگ کی ورہ سے طالبات کلاس ٹو میں بے ہوش ہو گئی جنہ اسپتال کراچی میں ہیٹ سٹوک کے مزید تین کیسز رپورٹ ہی سٹوک کے خدشات پر قومی دارہ صحت نے ایڈوائزیری جاری کر دی کہا باکستان کو شدید موسمیاتی تبدیلیوں کا سامنا ہے متعلقہ محکموں اور عوام کے غرف سے فوری اقدامات نا گزیر ہیں پنجاب حکومت کا عوام کو مزید ریلیف، روٹی کی قیمت میں مزید کمی کر دی پنجاب بھر میں تندوروں پر سو گرام روٹی کی قیمت بارہ سے چودنہ روپے مقرر پنجاب حکومت کی جانب سے نوٹفیکیشن جاری روٹی کی نئی قیمتوں کا اطلاق آج سے ہوگا اسلام آباد سے سکردو جانے والی لیجی ائرلائن کی پرواز حادثے سے برش گئی اسلام آباد ائرپورٹ سے ٹیک آف کے فوری بعد تیارے میں فنی خرابی پیدا ہو گئی ٹیک آف کے بعد تیارے کا لینڈنگ گیر بند نہ ہوا تیارے نے اسلام آباد کی فضاء میں دو چکر لگائے پائلٹ نے تیارے کو دوبارہ اسلام آباد ائرپورٹ پر بحفاظت اتار لیا اسلام آباد سے سکردو کی پرواز کو منصوب کر دیا گیا